صدیق صاحب کی والدہ مرہومہ مغفورہ کی روکی صالح ثواب کے لیے انقاد پذیر ہے آپ تمام معززین کا تشریف لانا اللہ اپنی جناب میں قبول فرمالیں چونکہ وقت اثر سے مغرق کے درمیان نہایت کلیل اور باتیں بہت ساری لیکن انہی لمحوں میں انہی ساتھوں میں ہم نے اس کام کو مکمل کرنا ہے کہ اہل سنت کا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کسی بھی محفل میں بیان نہ کی جائے تو وہ عبادت وہ دعا عدوری رہتی پھر ساتھ میں حصول برسط کے لیے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ نبی کریم کی پاکیزہ تعلیمات کا کوئی پیغام اور پھر آخر میں کلام نور کے ساتھ دعا کرنا اللہ کے دیئے ہوئے رزق و لا تعداد بے شمار نعمتوں کو حصول نعمت کے لیے مہمانوں کی توازو کرنا نہایت تھوڑا وقت اور ان سانی باتوں کو ہم جو ہیں وہ حاضری کے طور پر ضرور اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے چاہیں گے معزز محترم مقرم ناتخان حضرات سے بھی التماث کروں گا کہ موقع محل کی مناسبت سے وقت منٹوں میں ہوگا تو لہٰذا تمام ساتھی اپنے جذبوں کا اظہار کریں گے لیکن وہ اس بات کو ملحوظ خاتر رکھیں گے ابتنگیے وقت کے ساتھ کوئی اور بھی منتظر ہے آج کی اس تقریب سعید کی ابتدا منتخب آیات اللہ کے پاکیزہ کلام سے محترم جناب چودری شازیب صاحب چودری تنویز صاحب کے سابزادے آج کی اس تقریب سعید میں قرآن مجید کے پاکیزہ کلاماتِ طیبات کی تلاوت کر کے آج کی محفل کا استطاع کرنے کی عزت حاصل کرتے ہیں میں ملتمیس ہو جناب چودری شازیب صاحب سے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ 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 موسیقی فدخلی فی عبادی و تولی ججنننی صدق اللہ العظیم موسیقی 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 شرم سارے پہتے نہیں علی کے بوز میں تو شرم سارے پہتے نہیں تمہیں برا نہ لگے تو میں پوچھ سکتا ہوں تمہیں برا نہ لگے تو میں پوچھ سکتا ہوں نبی کے یار کا تو دل سے یار پہتے نہیں نبی کے یار کرکتوں دل سے یار پہتے نہیں میرے نبی تا علی پہتے ہیں پار کیا علی کو تجھے کو بھی اپنے ایک بار ہے ایک دنی میرے کو تجھے کو بھی اپنے ایک بار پار ہے ہے دنی بتا نبی کتریں دل میں پیار ہے میرے دنی دنی ہے چاہاں نبی دنی